الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمجھلین خاتم لباس باقبل فاتح لما انغلق المعلن الحق بالحق قبل خاصم محمد وحیر بیت تیبین الطاہرین الماثمین المنتیبین المظلومین اللہ حمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمجھلین اللہ حمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والسلام علی سید الانبیاء والسلام علی سید الانبیاء والمجھلین جتنے خالی تھوڑیوں کے ساتھ شریف امام کی بارگاہ میں حاضر شدمت ہیں آل محمد کا کریم خالد ساروں کی مرادیں پوری کریں ساروں کی حاجتیں پوری کریں پوری کائنات میں جہاں گئی صفحہ ازدادی چھیج ہیں آل محمد کا کریم خالد ہر ازدادار کی حاضر ہیں بانی مجلس کو بانی اشرف کو ان کے والدین کو اور ان کے پورے خاندام کو سیدہ کونین اس دیترین اور بے مثل و بے مثال عبادت کا عجل تھا سامینے گرامی قدر ہماری مجلسیں اسی طرح سے پور خلوص ہیں جیسے عزی کی عبادت اس کو کہتے ہیں چھوٹا ہوں اور بڑی باہ پھر پھر آپ خاخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری عزیداری اسی جناسے خالد سے جیسے مارے مولا کی عبادت ہمارے والا نے فرمایا تھا کہ صدایہ میں کہتے سجدہ نہ جنت کے لالت میں کرتا ہوں نہ دوزر کے خوف چودہ سو پینٹیس کا سال دواہ رہے ہیں ہم عزیداری میں جنت کے لالت میں کرتے ہیں نتوزر کے خوف مارے والا 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 پیش نگاہ جنت میں ہی مدد عبیر آل اللہ وقام ابن مرسیہ لکھا اس کے ایک مصرے کے امام نے دستا خط فرمد یہ آپ سازر میرے سب سے قرآن راک کے علم میں ہی دلے جائے ان کے دھار سے آج تک کسی مولوی کو توسا نہیں ملا اگزاکروں کے دفع ہوگا آئینہ کے خروف سے تو اب آئین ملی ہیں یا اماموں کی طرف سے تو سندر کے زیادہ عزیدت نہیں یہ مرے گا تو پتہ تلے گا کہ یہ راج کیا ہے ہمارے لاہور شہر کے اندر ایک بڑا عظیم سید دادہ اب مجلسیں کرواتا ہے پہلے ذاکروں کے ساتھ خلافت شیعہ دانے کے ساتھ خلافت مولویوں سے اس کا تعالی اس کا بائی پاس آپریشن آپریشن کے بعد اس نے پہلے لاکھ یہ کہا کہ میں نے آنمِ ارواح کو دیکھا کچھ میں ذاکر خلافت عمر قصید پہ رہا کیا ملائکہ سکتا ہے یہ عام بلنے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا ہے یہ عزاداری یہ خوشنوبی یہ جناب سیدہ اور یہ مشرم محمد و آل محمد جو اسے یہ عظیم نسم سبسکتا ہے میرے جانس میں مسیح کے ساتھ سوکتا ہوں اس ریل کی تائنات کے آدم و آلم اللہ نے جو مارشت کی خیرات کا درمازہ دکھایا وہ مسجد کا محراب نہیں حشین کی مدلشت ہے اور پھر جو لوگ پروپیگنڈا جاتی ہیں یہ سوڑ سناتا جاتی ہیں انہیں بھی میں ایک تدا ہی میں کائیوان دیتی ہیں کہ میرا حقیدہ کیا ہے میرا حقیدہ یہ ہے جو گندہ اس مجلس میں آ جائے وہ بانی مدلشت کا مہمان نہیں وہ ناصر ممبر کا مہمان نہیں ناصر اعباس کا مہمان نہیں وہ براہ راست مہمان ہے حسین بن علی آمہ وہ ہندو بھی ہو تو کن پر عزت واضح ہے یہ میں یہ خیال ہے کہ جہاں وہ خطرناک تقریریں ہوں گی نہ ہم خطروں کو مانتے ہیں نہ خطروں سے گھبراتے ہیں نہ خطرے پیدا کرتے ہیں جہاں کاتلوں کا ذکر نہیں ہو جہاں سالموں کا ذکر نہیں ہو جہاں بندوں کے بنائے میں کا ذکر نہیں ہو یہ دیکھ مقصوص ہے میرے مولا کے ذکر کی خاطر میں گرانٹی دیکھتا ہوں اور ممبر رسول پر گرانٹی دیکھتا ہوں میں کسی فردے کے کسی مسلمان بھائی کی دل آداری کی خاطر نہیں حاضر ہوا اور نہ میں ایسا کروں گا کیونکہ مہمان غلطی کرے تو معافی مل سکتی ہے نوکر غلطی کرے تو کام سے پکڑ کے نکالا جائے اپنی حیثیت کو میں جائیں گا اپنے مقام کو میں جائیں گا ایک ایس پی صاحب میری نفتیش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بات کس طرح سے کریں آپ کو بتا نہیں میں ایس پی ہوں میں نے کہا کہ میرا رنگ مجھ بہت چھوٹا ہے پوش نے حیران ہوگا کہ کسی دی فوکس ہے میں نے کہا کہ کنجاب پولس کے ایک چھوٹا سا عشقی ہے میں امام حسین کا جو بڑا عشقی ہے جو منصف حضرت شبید عطا فرمائے ورنہ اہل کو عطا نہیں ہے مذہب اہل بیت یا اللہ کا قرآن ہے یا چوٹر کا فرمان ہو ہم نے کبھی نہ بندے کی مانی ہے نہ بندے کی دفتبو کو اتنا عقیدہ ہوتا ہے دفتبو عقل سے کرتے ہیں اور قرآن سے کرتے ہیں اشارت ہو رہا ہے ہو والذی ارسلا وہ وہی خدا ہے جس نے پھیجا اب پھیجا ہو تو پھیجا لات سمجھ میں آنے اب یہ نام ہے ارسلا ارسلا کا مطلب ہے پھیجا پھیجا اسے جاتا ہے جو وہاں کہ نہ ہو اگر مصطفہ جہاں کا تھا تو اس نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہو دیگو اور حصول دے تو چالیس سال چک جو رہے کسان اگر زمین کی تجاری کیے بغیر دیر پھینک دے تو چڑیاں چود کے نکل جائیں بولنا جسے بات سمجھ سمجھ میں نے ساتھی باتیں کر رہی ہیں تاکہ ہر منہ کو سمجھ رہے وہ پہلے ضمین تجار کرتے تاکہ وہ بیچ کے کامل ہو چالیس سال چک رہا چک رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نبی مجلس میں نے آپ پڑھی ہے آ کے سبح سے بیٹھ دوں سبح سے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں زاگر نہیں کام آپ شروع کیا ہے موسیقی پہلے قرآن پانکہ دیتا پھر قرآن پانکہ سنا تاکہ پکر جلے میں تو قرآن کی پیر بھی نہیں کرتا قرآن تیری پیر بھی بنایا تیری کردار کا نام قرآن تیری کسکار کا نام قرآن تیری کسفدو کا نام قرآن جو جاہل یہ سکت بیٹھے کہ جبرائیل آنکہ بتاتا سورہ تکبیر کی آیت پہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں صبحِ ازاہ طالب خوصا مجھے سانس لیتی ہوئی صبحوں کی قسم معلومہ صبحوں بھی سانس لیتی ہے مجھے سانس لیتی ہوئی صبحوں کی قسم بندے میں ایک چھتے امام سے پوچھو مالا یہ صبحوں کیا ہے فرمایا علی مالا یہ صبحوں کیا ہے فرمایا علی میں اللہ کا کہہ رہا ہے فرمایا اللہ فرما رہا ہے مجھے علی کی سانسوں کی قسم مالا محمد تمہ سلامت غازی انہاں دھوو کسی کبینے کا مہتاد رکھنے بس صبحِ ازاہ طالب خوصا مجھے سانس لیتی ہوئی صبحوں کی قسم جاکہ دیکھنا قرآن میں آیت ہے کہ نے انہو قولا رسول کریم جسے تم قرآن سمجھتے ہو یہ میرے عزت والے رسول کی گفتدو ہے کریم جسے کریم کریم کرے چار حسبیوں کے ساتھ کریم ہے بسم اللہ اللہ کریم رسول کریم قرآن کریم علی کریم ایک سکر آپ نے سنت بھائیوں کے حصے کا بھر دیتے ہو علی کریم نہ ہوتا تو اسے کرم اللہ کیوں کہتے ہیں کرم اللہ کے مطلب ہی یہی ہے کہ علی کریم ہے جو ابھی تسکو پہ کریم حشے کہتے ہیں تو دوست کو بھی دیں دوشمنت کو بھی دیں اصول آر پر یا اللہ دوست کو دیں ٹھنت کو بھی آدین کو بھی پال کر رہا ہے شہطان کو بھی پال رہا ہے موسیٰ کو بھی ریزدے کر رہا اب غمر کو بھی دے رہا ہے ابراہیم کو بھی پالن اللہ کریم ہے 味 کراتکہ ڈ هستر طور پہ پیلا ہے کمیے کھٹو سماس کے ماز جا طا کی أبدا کا چ Industries اللہ مجانا آئیدوور کریئے کا مطلب سنے کریئے قدم اللہ کا مطلب ہے جو کہتی ہے سب بلا پر علی کے علاوہ کسی کو خرم اللہ کہہ کے بھی خبر بے وقوف شرمیں گے نا بے وقوف تو پھر بے وقوف مسائل ہے جنہیں ایک ایک بے وقوف مولوی کا بے وقوف شاگر اس کا آن سمدھا طرح وجو کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ دیکھر طرح ہو جاتی ہے استاد نے پھر دوڑ دے کے کہا اے بلو کے بغیر نماز نہیں ہوگی پھر استادی ہو جاؤں گی یہ میں ہونے پڑی اس بجے سے تو سرگو نہیں اکل مانو سے کہتا ہوں علی کے علاوہ کسی اور کو خرم اللہ میں نے بڑے جلیل اور قادر اللہ سے پوچھا علی خرم اللہ کے مہد باقی کیوں نہیں کیا لگے علی کی پیشانی کبھی بھی کیونکہ بھتوں کے سامنے نہیں جھکی کیونکہ علی کی پیشانی کبھی بھی میرا پاس چلے میں اگری سمتہ یہ کہتا ہوں علی کی پیشانی کبھی بھی خرم اللہ کے سامنے نہیں جھکی تو میں کلے ایمان کو نو مسلموں کے برابر کیسے بانوں جو میں چالیس چالیس سال تک کنگر کو شنکر سمجھنے پہ ہے خرم اللہ کی پیشانی کبھی بھی خرم اللہ کے سامنے نہیں جھکی اب میں مثال دیتا ہوں اپنے اور آپ کے گھروں سے اگر ماں اور باپ نماز پڑھتے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کامی ماں اور باپ کرتا ہے میں نے کہا ہی کئی اپنوں کو آج کل صرف خبر دے جی کوئی نماز سے باڑھت بھی دست ہو ہر نمازے علی علی کبھی رو میں نے کچھا تو ہندووں کی دھر پہدا ہو نماز کو سکھانی چاہیے ماں اور باپ کر تو پھٹا ہو کہ ابھی بھی نماز سیکھنے مجلس میں آئے یہ نماز سے محبت نہیں علی کے فضائل سے دشمنی ہے بڑی توجہ دھو نماز اپنی جگہ علی ہے اپنی جگہ تامین مرامی ایک دھر میں ایک منہ کبھاتا ہو دس منہ دکھاتے ہیں انہیں نماز کو چاہیے اپنے حصے کا کھانت دیں کمانے والے کی روٹی میں ہاتھ نہ جائے سارا دین چل کر رہا ہے علی کے صدقے میں مسجد اعباب ہے علی کی مدعسے قرآن کی تلعبت ہے علی کی مدعسے روزے کی طہار ہے علی کی مدعسے اور جیسے قرآن بنایا فضائل علی کیلئے نمبر کا مطلبی ایسا جبا گمرنا بوری تاینا عطا جلس کرتے کیتو نمبر الرسول بجاکا محرمو کیتو تاینا عطا قوائد دابد علی علم من فکراتو خلق سابت کرے مکال نمبر برنی یاوندہ تو سابت کر نبینا نماز کیلئے مدعسے قرآن تو سابت کر علینا روزا کیلئے مدعسے قرآن تو سابت کرلینا عطا قرآن کیلئے مدعسے قرآن نبینا مدعسے قرآن جمعیے یا جدا فحاق اللہ ولو شمارد کیا جمیل برمکہ لانا تقید اللہ هلی حق هلی حق هلی حق هلی حق هلی حق هلی حق اللہ تمہیں ملور دیکھ کر علی جاندر آئے تو میرے کے قصور سامین اگرامی کر ہو باللدی اب سلام وہ خدا ہوئی ہے جس نے ایک رسول کو پھید تاعرہ سفرہ کنوائے رہائے زریعہ پہ عمد ماء اور باہ کتے شر نماز پڑھتے ہوں ابھی اللہ زندگی کریں سید دادور بڑی روحانی مجلس مجھ سے پہلے پہلا اور اس میں ایک ذکرہ کم طور پہلا حدیم کم طور پہلا یا ہونے کہ بچہ آئے تو چا کرنا جائیں پہلے حاضری کلاؤں لیکن ایک لافتہ سید آدھے گے آگے مائدہ پہلے ماتم سکھانے کی ذہمت نہ کرنے کی ماتم نماز نہیں تو سیکھنی کوئی سلام از احمد سے سلامت رکھیں جسے بات سمجھے امام شہر اسے سلامت رکھیں جسے نہیں سمجھے اسے پھر سمجھا دے دلیل کے ساتھ سمجھا دے شہر جو ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹی اپنے بلے ہو لے ہو آؤ ڈانی صاحب آگے ہیں نماز شکھو ڈانی صاحب آگے ہیں قرآن شکھو حسین کی ماں کی قسم آج کا کسی خرمہ نہیں ہوا کہ کوئی باپ دے آبے دے ماتم سیکھ لے آبے دے ازاداری سیکھ لے ماتم ہم سیکھنا نہیں ہے عباس کا نام خود ہے جو ڈانی صاحب آگے ہیں نصیق ہوا شریعت جو پاک خون میں پہلے سے موجود ہوا وہ ازاداری نہ نمازی کا شکر گزار ہے نہ روزے دار کا نہ حاجی کا شکر گزار ہے تو اللہ میں اس سے بڑی قسم ہوئے ہوں میں جلالیوں بالے کی قسم آگے دے گا شرح ازادار کا شکر گزار ہے کیونکہ ازادار کا اللہ پہ کرزار ہے میں بہت موڑی کروں لے جس کی دلیل لاؤں مان بلللی کوئی حاضر قرآن ہو مان بلللی یکرداللہ قرزن حسنہ اللہ پہلے دے کون ہے کہ مجھے قرض حسنہ دے دی دی یہ قرآن ہے کون ہے کہ قرآن مبصر نہیں قرآن مبصر نہیں کون ہے جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے جو بندر چپ کر گئے ہیں مجھے بہت چیز بتاؤ تو خدا کے پاس نہیں قرضے وہ مانتا ہے تو قریب ہو سارے قضانے اسی کے اللہ پہلے شہر قبیر ہے مان ہم سے قلدہ رہا ہماری موقات کر ایک مولی نے لکھا دی نماز نماز پڑھو تو اللہ مقروض ہو اللہ نے قرآن پھائی دے اور دوسری جگہ آئے دے اقیم الشلاط مقرب اللہ حقردن حسنہ نماز قائم کرو اور اللہ تو قرض حسنہ دو نماز اور ہے قرض حسنہ اور اسے اقیم بھی سمجھ رہی ہے اسے پھل سمجھ جاتا ہے بجلی کا بیل بھرنے سے چیئرمین واپتہ کا شکریہ کا خاطر نہیں آتا ہے بجلی کا بیل بھرنے سے چیئرمین واپتہ کا شکریہ کا خاطر نہیں ہے وہ تو باجب ہے بھائی درمت اس انگریزی میں آپ کیوں کہتے ہیں اسے غرقوں میں باجب کہتے ہیں باجب والعدا رکھا ہوں اتنی نماز باجب لوزہ باجب ہاتھ باجب کردے حسنہ کا تو یقین کرنے کے لئے اس کے لئے قرآن میزرین حسین کی قبر ثبت کے حافر چھتے امام نے قرآن ججرِ غریبِ زہرہ کی عزاداری میں ایک دل ہم بھی خرط کیا اللہ اس کا مقروض ہوگی اور اگری وہاں میں مار خط کے دینے کے لئے جیسے نہیں سمجھ آئے گی میں اللہ کا شکر ادا کروں اللہ کہنے اسی کو سمجھ آئے جیسے سمجھ آنی چاہیے نہیں یہ تو یہ کام ہے کہنے دیئے یہ کرنا ہوشکہ تھا یہ تھا عوشکہ کا کیونکہ عوشکہ قرآن میں باتا ہے تو میرا ذکر کرنے میں تیرا ذکر کروں دو حسدیوں کا پیار ایرم میں تولی نہیں سکتی ایک اللہ کا اس کا محبوب محمد ہے جو خدا کا محبوب ہے وہ ذات مصطفی رہا ہے کہ لے یہاں میں پتہ ساروں میں میں یاد کراتے ہیں محبوب کی تاریخ کم مصطفی جس کے سارے ناز اُخواہے جائیں جس کی ہر ادا میں بندہ پروان ہوں وہ ناز بنوائے جہمانے مسجد صاحب محبوب ہے اس نے ہر ہر ناز عوشہ بنوائے اور وہ خود محبوب ہے حسین کو اس لئے حسین سے دے دناز بنوائے مام دو سیدہ سلام علیہ وسلم میں اے امراہ باب حقیدی آپ اٹھیں میں آپ کے اٹھنے کی قیمت میں ایک سکرار کروں اس کا محبوب کھانچے ایسی لئے اس نے اس سے وہاں بنایا کیونکہ محبوب کو بنایا جاتا ہے اپنے پاس شفیر کا محبوب ہے وہ اس لئے شفیر نے اسے یہاں والاہ آہاں عالم محمد علیہ وسلم جیسے وہ پیار خمج میں نہیں آتا بیسے یہ پیار خمج میں نہیں آتا عوشہ اللہ ہوکے بندے کے نازت ہے عوشہ اللہ ہوکے اس کے نازت ہے اس نے عابد ہوکے اس کے نازت ہے مشکل کام اس کا نہیں تھا اس کا کام مشکل نہیں تھا اس کا مطالبہ ہے عبادت وما خلق الجنہ والانسا میں نے جیسے اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں جیسے اور انسان جیسے اور انسان بندے تخلیق عبادت کریں خطہ بھی اپنے مقصد تخلیق سے براوق نہیں کریں جو مقصد سے ایک ایچ بھی ہٹیں وہ فضول ہوں اللہ وانسان کہ سپیکر کا مقصد ہے آباد مور تک پہنچایا نہیں پہنچا گا تو سنگم اللہ وانسان کالہ وانسان بہوہ جیسے اور انسان میکنے اللہ انسان میں آبادت کروں کہ نہیں اگلانہ شاہر کہ کنگ نہیں ہوئی ہے اٹھاؤ یہاں سے ہمارا مقصد ہے عبادت دنیا کے ہر مذہب میں عبادت کے لیے وقت مخصوص ہے ہندو جتنی دیر مندر میں ہے اتنی دیر عبادت کر رہے ہیں عیسائی سندے والے دن صبح کے ٹائم گئی گارڈ کے پاس اور ڈھیری بل کے پاس یہودی ہفتے والے دن صبح کے ٹائم گئی اپنی عبادت کیا میں گیا بے شیطان کے حوال کتنا مختلف مذہب ہے اسلام یہ پاس وقت کی عبادت کا مطالبہ نہیں گئی یہ اس کی مذہب سے بھی ہے تو سمجھتا ہے کہ اسلام نے پاس وقت کی عبادت چوپیس کھنڈے اس کو عبادت کے بغیر ایک لمحہ بھی قول نہیں یہ مذہب بیتا ہے کہ چوپ کر وہ عبادت ہونی چاہیی ہے اب میں لحظ مذہب دیتا ہوں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم نہیں ہے اللہ کو یاد رکھنے کا حکم ہے اللہ کیوں کیوں کہ skinchnاغش فرار ہے کبھی یاد کیا کبھی بھول گئے اللہ کو یاد رکھ کئی بندے کہتے ہیں مولوی بندے ہر وقت عبادت کریں بچوں کے ریس کے ہر سے کریں تمہیں کس نے کہا کہ مولوی ہے ہر وقت عبادت کے لیے تو یہ کس نے کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ بچوں کا خیال نہ کر تو بچوں کے ریس کا خیال نہ کر تو مسلمان ہی نہیں اللہ کہتا ہے میں اسے عبادت میں شمار فرما دوں یعنی زندگی میں تیرا جو عمل بھی ہو اسے عبادت ہونا چاہیے چالے ایسے کہ چلنا عبادت بن جائے بیٹھنا عبادت بن جائے دیکھ اُدھر کہ دیکھنا عبادت بن جائے نظر اُدھر سے ہٹا لے جدر سے خزرِ ہٹانہ عبادت بن جائے دوستنی اور سے کرجن میں قرور بھیجنا عبادت ہو دشمنی اور سے کرجن پر لانت بھیجنا عبادت ہو کسی لیے پیدا کیا ہوں؟ عبادت کے لیے اور کیسے محبت کرتا ہوں؟ ایک رات وہ عبادت کرتا ہوں آپ سنیئے کانون کیا ہے اور محبت کیا؟ کانون تھا کہ تمہاری قرض ہے تخلیق عبادت حالات یہ تھے کہ عبادت وہ کا رہا تھا جو محبوب محبوب کے باؤں میں فرم آگئے فرمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لحظے میں آئے آگئے رات کو اٹھا کر لیکن تھوڑا اٹھا زار آئے بھر اور غازی نے صدقہ جوانی بھرے 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 سلام و بکھر کانون تھا کہ عبادت ہونی چاہیے کانون تھا کہ اس کو عبادت کر اور وہ عبادت کو کر رہا تھا جو محبوب تھا محبوب کو عبادت کر کر دیکھ کر اس کے فرمائے میں قوم دیکھ کر شرمائے ہوئے لحظے میں آئے بھائی جا عجح المسم لکم اللیلہ اللہ قلیلہ رات کو اٹھا کر لیکن تھوڑا اٹھا کر نشہ ہوں عبادت کو آتھا کر لیکن کلیلہ تو اتنے دیر جا کے مجھے اچھا نہیں لگتا تیرے بدر تو تکلیف ہو مجھے دل کی دل کی تڑکنے دیر سے ہو جاتی ہے تیری عبادت مجھے آج سیلستی ہے لیکن تو اپنے بدر تو تکلیف نہ دے میں نے تجھے معرفت کے لیے پیدا کیا ہے تجھے ایسے لیے نہیں کہ نشہ ہوں آتھا کر کسی تو اتنی بھی عربی آتی ہے تو اللہ آپ سمجھنا ہوگا ہاں دیر فالسہ میری دفنی کے لڑکے دل نشہ ہوں ابانت آدھی کر کلیلہ خطا دے 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 اور جس کا محبوب ہوا خود تھا ایک دل وہ محمد پسکر فکرہ آج کا دل پر حادر پر حادر پر حادر طا دے خطا دے ثا دے ہاں طا دے خطا دے محمد اللہ علیہ وسلم کی اللہ بھی بھی شریعت کے بھی سبحان ربی العالی ومحمد ایک دفاع دین دفاع بائل دفاع سان دفاع ہاتھ اللہ محمد اللہ علیہ وسلم کی 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 اتھار دیلے امان نہیں مار گئی شد امام نے بندے میں کہا جی وہ اس لیے رسول نے مولا علی کے چندے پر پاؤں نہیں رکھنا کہ علی رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے امام نے محصول آگے سلمان رسول اونٹھری پر بیٹھتے تھے اوٹھنی پر بیٹھتے تھے اور اس نے کہا ہاں جی امام فرما کہ جانور نقومت کا بوجھ اٹھا لیتا تھا امام اکر نہیں اٹھا سکتے اور جی لوگوں نے کہا جی کہ علی باب اوٹھنی اٹھا سکتے تھے انہیں اصلی راز رمضہ کرتے نبی علی کے چندے پر پاؤں رکھ ہی نہیں سکتے یہ ہے مدعگ یہ ہے ٹھیک ہے انہیں نہیں ہے اور پھر بھی ٹھیک ہے محمد ابن اس کا ماں کا اجازہ کی نہیں کہا لی کہ کل بے بکار ہے جو نہیں مولے گا اس نے اپنی قابر میں جانا ہے انہیں صرف آس نے اپنی قابر میں جانا ہے میں لاکھ واری آخرات اپنے صریح کر گیا محمد کے کندے پہ علی باب رکھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کا کندہ نبی کا کندہ ہے محمد کیسے علی کے کندہ پہ بارک کے علی کے کندہ خدا محمد کے پہچین ملحق 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 آلے محمد تمہ السلام دے سکی حسین دیگر آباد سامن شیعہ کمنا ایتا مارک ساتھ مانا بان شیعہ ایتا مارک ساتھ مانا شیعہ بان کان کانگریز ملنے کے فیضہ بائز تانی نظر نے مجھے کانفر جانا اور کانفر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں ہم نے شیعہ سمجھتا رہے ہیں علی تجھے قبول ہی نہیں کرتا علی کو علی ماننے پر جنت نہیں ملتی علی کو علی ماننے پر جانا علی کو علی ماننے سے جنت عیب دید محمد و محمد ابو جہل من وانتا با سر کام کہا کہ تو محمد نہیں ہے و محمد رسول اللہ علی اللہ تو سرف علی کو علی مانک دنید رکی سدائق علی مانسد علی جنب اللہ علی مانک علی مانک علی مانین علی کی پاکشاہی ہے علی اس میں الہی ہے ہر میزان میں دولا جبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جان نے نکل کر زم کی اطلاع کر دی خوشیوں سے بناوے نہیں ہوتے اطلاع ہوتی شادی کا اعلان مسجد میں نہیں ہوتا مجد کی اطلاع ہوتی ہے جس جس تک آوال پہنچتی ہے جو اپنا ہو وہ آگا نادوان بنتوں کے ذہن میں ایک سوال بھی ہوتا مرشدی فکی تو کہتے ہیں عدداری تو سارا سال ہوتی پھر یہ دن سوال ان دنوں کی اہمیت کیوں پورا سال میں مجلس میں نہ جائے شیعہ کے حلوان سکتا ان دس قیلوں میں تو مجلسوں میں نہ آئے تو اس کی شیعہ مشکور ہے روزیں پورا سال رکھ سکتے ہوتے رجب کے راگر شابان کے راگر لیکن جمعہ رمضان کے روزیں ان کی خدیلت اپنی دکی سارا سال عدداری کا یہ دو مہینے آٹھ دن کی عدداری بیسے ہی ہے جیسے ماہ رمضان کرو سے پورا سال والی تیری محبت ہے آٹھ ربی روپر تک ان کو حکم جیسے نہہج میں دنیا سوچتی ہے کچھ نہہج میں رکھتی ہے گھر سے گھر مسلمان بھی ہو کچھ بھی نیسے بتانو شیعہ بھی نہیں آم مسلمان اسے بھی بتائیں کہ حسینوں کے نیزہ کے قرآن پڑھتے ہیں ابھی تک جو مائی کلاہ پیدا نہیں ہوا جو شبیر بھی اس قدیلت کا انکار ابھی بھی کہتا ہے ہمارے دیسے پھر آباز خیف پھڑوں سے نہیں کرتی ہے خیف پھڑوں کو ہوا بھرتی ہے پھر وہ نرخنے میں جاتی ہے اس کے بعد آباز نہیں کرتی ہے جہاں سے آباز نہیں کرتی ہے وہ حصہ حسین کے کربلا میں جو تو لو مائی سے دعا کرتا ہے ایک سو جس سگا پہ قرآن پڑھا اب ایک اشارہ ہے میں اپنے راؤں میں کھڑے ہو پہ اشارہ ہے میں نہیں پڑھوں گا مجھے بھی وجہ سے تخلیف ہو پی لے گی بھی کہ میں نے یہ لاپس کیوں نہیں کرتی ہے یہ اون فکروں میں سے ایک سگل ہے یہ سب جائے گی اس کی توفیق ہے اسے میں جائے گی میرا سگلہ کوئی ہے گربلاں کٹ گئی؟ ہاں پھر وہ بھولتا گیا جو وہ بھولتا ہے ہاں ہاں یہ جو مانتے ہو کہ اس کا کلاب ہے تو میں سے بھولتا گیا جو ترزیب ہو یہ کسی کی سمجھنے آنے والے کی اکھائی سریدب کو جوان کھا بھولتا ہے لے آغازی کا علم میرے ساتھ چلا سجاد اور حسین جب کتھے ہو کے جلتے تھے پتہ نہیں جلتا تھا حسین کون ہے سجاد کو دینے کی چھوڑی ہے خالی ہے حسین آپ کے آگے کریں کسی نے طلاب سمجھا ہوتا بھائی جدا حسین کسی نے طلاب سمجھا ہوتا چوبیس برس کا بیٹا ستاون سال کا بیٹا برابر کر رکھتے تھے اماما ایک دیسا رنگ ایک دیسا کٹ ایک دیسا دار ہی ایک دیسا بہتا تو جلدی جلدی نال این اتار رہا جاتا تھا پھر بہتا جلتا تھا یہ سجاد جوابی کی ظاہری علاوات تین ہے حسین کے پاس تینوں بھی اپنائیس رنگ اپنو ساتھ ہجری کو حسین کی کمر شیدی تھی نگاہ دیس تھی بال سیاہ تھے یہ تو نہ ہوا کا تشوی کا دم ایک دن میں حسین کو بھوڑا کر دیا ہیا اکمر کی لاش میں نگاہ جلی گئی تھی غازی کی لاش میں کمر دود لئی تھی اچھنر دکیل لگا شارن گام شفاودانے رید میں بھائت دی روکحاتا سکینہ کیا بعد اید بھی زینب مرا بابا اکیلا بھائت دی روکحاتا ہے زینب بولوائدگا دی امیت کائنات فر وارتنے اکیلا بھائت دی روکحاتا ہے روائدگا دیت برد شازر جمار مجوود روکحاتا ہے بڑی تسلی سے فکریں سنو سیدوں کو اس مدینے کو آباد کرتے کرتے ساتھ سال ہو گئے این مدینے کی قلیوں میں حشین کا بچپن گذرا تھا بنا سمتدار مجھنا میرے سامنے وہ شیعہ اور سمتدار نور اس بات کا آپ اس پتر لوگی کوئی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ لابس نہیں کہوں میں لابس کہوں گا دوسرا اس سے آپ مدینے ہو جائے گا میں کیا کہنا کرنا ہوں حشین کا کھاڑ اتنا بھرا ہوتا تھا کہ اب حشین پیدا بن گیا کربلا حادثہ نہیں سیدوں کی دو پشنے لگی ہیں کربلا کے تیار کرنے کے لئے پہلے 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 ہیں کریموں میں جلدی آتے ہیں اطلاعی میتوں کی سنجھ کے جو کریموں جلدی آتے ہیں لے جائے نجف میں پانا ہوں گے ہی سے نجف دور ہے مدینہ دور ہے شام بھی دور ہے کربلا بھی دور ہے اے دلہ اور مہنی رکیری کریم ہے اس راشہ پوچھ جس کے چھوڑے دی اس کے دار بار ہو ارکوشار کر کے کبھی لاہار والی خوبی کررہ جبے جا شالی پہ کر کے پوچھنا سایی تیرے جو چھوڑے دیتے ہیں اتنی دور لاہارہ خیلی خواہ ہوئے جواب آئے گا دو کر گلانے مانے گے دو کچھ آنے مانے گے دو شامے گریبا مکم ہوئے جھوڑ دے جھوڑ دے ماں لاہار دے اللہ کا دعیت بلند کرے جا کے راشر بھی یہ مرکون کی اگر جہیدہ بڑھے گئے کسیدہ بڑھتے ہوتے دے پاکستان دے شہرہ جو لاہار دے شان میاری اتھے بسنی سین رقیہ لوکی کرنے میں آر زباری آگے شہر سننا جو پت بر سے میرے کلیجے میں لکھا ہوئے میں چوتھی پاتھ بھی جو پت بھی جو پت بہاکستان دے فرمائے دے فرمائے دے فرمائے دے لوکھوڑ بھی آؤ انجری سین کو آپر جوڑ سب تو پہلے اجڑی ہے دیر تو اہلے روانی نہیں ہے سب تو پہلے اجڑی ہے دیر تو اہلے روانی نہیں ہے اگلے لاغ کے روشیہ سے جیسی فرمنیر کار کے موت کو فیدے باشے فترہ گا روحہ میں دیئے سب تو پہلے اجڑی ہے سب تو پہلے اجڑی ہے میرے پتر ملے ہے گوھاری خوشان کے خرم ہو اکیل کی اولاد یا خرکی یار کی اولاد بڑی رانک کی سیدوں کے خرم مدینہ آباد تھا مدینہ آباد تھا مدینہ آباد تھا مدینہ آباد تھا سینے کا تعوید سینے میں آیا ہوا تھا قریب کے مدینے میں بڑی رانک تھی تقدیر کا وقت آگیا مشافر سفر میں تیار ہوا اس نے مدینہ چھوڑا نہیں اللہ امام حسین کے بڑی رانک تھی حسین سے مدینہ شڑوایا گیا زہر لے کے قادر مہمدینہ بڑی رانک تھی کوئی بیغیرت شربت میں زہر ملائے پھیڑا ہوا کوئی حدودوں میں زہر ملائے پھیڑا ہوا خوشین ملے اسے حسن کی طرح اپنے رسے سے حدا دے سیدے پیاری کی عام مسلمان کبھی بڑن سے بڑا بیار ہوا مسلمانوں نے مجابر قبر نبیم و مدینہ میں نہ رہے دی کوئی سوال دے اور ان کے جماعت میں نہ جاتا ہوا کون سو دا کرے تو دعویٰ کرے میں نے مسائل میں نئی بات کی ہے جھوٹ بولتا ہے بار بارے کی کہانی ہے جو تمہارے بچوں بھی ہیں کچھ ہستیوں کو حسین نہیں لے کر لیا امہ سلمہ امہ بنین فاطمہ سمرو آج وجہ حل سننے کے کیوں نہیں لے کرتا ہے امہ سلمہ وہ دفعہ دار نانی ہے جیسے شبیر کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں رسول کا حرم ہے رو کہ کبھی ایک ہاتھ جون دیئے کبھی دوسرے کہتے ہیں حسین صحیر میرے دو رشتے ہیں دنیا کے رشتے سے میں نام نہیں ہوں شریعت کے رشتے سے تُو امام ہے میں رہیت ہو تو امام نے وہ بہنے میں دروازہ کو پاک کر کے دھریئے جاتی میں تجھے نا جانا جاتی لیکن نامی ہوں نا ہاتھ جوڑ کے ملت میں دروازہ شخص دروازہ پیل کرے چلے جانا ایراک نہ دروازہ اے اللہ تیری خواہ سے پھول کرے تیری خواہ سے پھول کرے تیری خواہ حسین کے ساتھ نہیں ہے اتنے سو شانس دور سہی لے گئے تیری ہائے حسین کے ساتھ ہے ہائے چلے جانا ایراک نہ دروازہ اوہ صور حسین جاننے تو جاننے سے پہلے جاننے والا امام مات تھا چونکہ کہتے ہیں نامی ایراک کیوں پہلے ہوں تو میں سلمہ کہتے ہیں اب ہی آدھ ایراک کہتے ہیں رمنامہ محمد مسلمے بیٹھ کے روک جاؤں اور رو روک کہتا ہے ہائے ایراک محبول کو راضی لو کرنک ہو ماتا تم نے کہا دنامی کتنے سبزِ نبی کی بات کیسے غلط ہو سکتا ہے اللہ کرے میں لعظم بڑھوں نظف کا بالی مجھے توفیق نے ہاتھ دیل میں لعظم بڑھ دیل امی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اچھا مجھے ساتھ لیتے ہیں اب آج نے کہا دیکھ امام ہو کے حکم دیتا ہوں تمہارے ساتھ آنے کی فرمائش میں امی صلی اللہ علیہ وسلم قدم کابرے بھی دو تین قدم پیچھے ہاتھ دیلے کے کیوں حسین مجھے ساتھ جو نہیں لیتا غریب کہتے ہیں نامی تجھے ساتھ لیتا ہوں وہ ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا جو تاق کی خاطر نبی کی حرم کو میدان میں لے گا کرتا پھر چمل والوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا دنیا کہیں گے ہشیز ہے تو کی حرم کو میدان میں لے گا کرتا قمل مغیر کا مات حجوں کے کہتا ہے وہ نبی کا حرم ہے تو علی جبر جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل زہرا سے ملتی تھی اس لیے نہیں لے کر گئے اس گھر میں وہ بی بی دکھا کہ اس کی شکل میں زہرا سے نہیں ملتی جانب خوب خوب زہرا ہے شکینہ خوب خوب شاتمہ زہرا ہے کہ اچھوڑ کے گیا تھا شکل کے ساتھ سال کی پتور کو زہرا کی مشلت پر بھی پا کر گیا کوئی میری اممہ کی زیارت کرنے آئے تو خالی واپس نہ جائے دائناد میں کوئی ملنے کے لیے آئے جو شکل آساد بات ہی ہے حسیر کی سات سال کی زیوش آگے تھی جو قریب آگے کے دیئے بابا مجھے پتہ جائے تو واپس ہو جائے میں نے زندہ مل ہونا چار رسطہ دار میری قبر بنائے حسیر پوشے خور خور پہ پہلا پہلا چاچا غازی سال کے نام لکھئے میرا نام نہیں لکھا تیسرے میرے حسے کا دیور علی ودبر سب کو شاف لے کر گیا ہے مجھے شاف لے کر رکھا تیسری مری اممہ بناب شکر آگے نام میرے نام کے نام کے دیئے اممہ بناب مجھے رباب نے پھالا تشکید آمی اممہ بناب علی اکمر کا علی اکمر کی سکی بہن کوئی نہیں شکر آگا سکا بھائی کوئی نہیں علی اکمر اپنی ماں سے حسین سے اطلاق دی ہونا شکر آگا اپنی ماں سے حسین سے اطلاق دی ہونا شکر آگا نام امہ بلد دس لے اکمر کی سکرا تھی دنیا سے لا چلی کرتی ہے چھے مہینے بعد قریب نے سادھی کی تھی شادی ہوئی ہے اکمران اکیس کی بیٹی امہ بھائی کے ساتھ شریفوں کے کھڑے میں دل ارخمانی پکڑ کے کھڑی ہوتی ہے پہر غوم مانگتی ہے اور شریف آتا کرتے ہیں زینہ فرما دی ہے کربلا دی مدینہ ہے پہن آج کے بارے سسینے کنی پکڑائی چھے دل کرتا ہے امہ رباہ میں پورے گھار پر نظر دی گھنے ہو شکر آگے تھوڑے پر نظر رکھنے ہو شکر آگے تھوڑے پر نظر رکھنے ہو شکر آگے پر کریمی کھڑ مجھے شکر آگے دے زینہ فرما دی ہے کھڑی واقف رہی دی منت کر دیوں اپنی اولاد آجائے دے اس کی عصد میں پر نمائے ہو شکر آگے لو اٹھا کے دی ہے آلیہ نے بی بیوں میں غباب کو تین سال کی شکر آگے تھی اللہ نے حشیر کو شکینہ دی ایک چھولی میں دونوں پلی ماں اکثر کہتی دی سکینہ جی اماں شکر آگے ساتھ اوچھا نہیں بولو چھوڑی سی بچے پوچھتی دی اماں میں بول بھی بڑھو ہے تو میرے باپ کی بی بی جب باپ کہتی دی اس کی ماں نہیں ہے شکیموں کے ساتھ اوچھا نہیں بول دے بج بل جائے سمجھ سجیدوں کو کہا جو شکیم ہو جائے کوئی اسے جھرکتا نہیں جو شکیم ہو جائے کئی اوش کے ساتھ اوچھا ہوں گا نہیں زندگی رہی باقی بجے جو میں بچہ ساتھ اپنی دار لے غریم خاندار جو جو میں دار لے اپنی میں نے زیگر کوئی نہیں کیا زندگی رہی تو آگے باقی زندگی رہی تو آج کر ہوں گا شکرا کے دیئے میرے پرنے کے بعد چار رشتہ دار میری کامر بنوائے پہلے پہلے چاہتا غازی بھائی اکبر امار اباؤ چار رشتہ دار میں بھائی اکبر بھائی اکبر اچھا باپ خدا حدث شبیر کھڑا بھائی اکبر بھائی اکبر اچھا بھائی اکبر سہیت گلہ شکرا کے دیئے میری دھوپی اکبر نہ فلوں میں بیٹھے ہیں کافلہ تہیار ہیں بھائی خدا حدث شبیر کی آنکھوں سے شامن کی بارس کی طرف پر مانتو پر سید رالی نے کہاں کہتاں اللہ شکرہ کی نوائی دین ہے کہ جا ہے چو تھا کون سے رشتہ گار کری کبھر کرنا ہے شکرہ رو کے گئے ناراض رہنے بابا چو تھا کیوں گنابا شبیر نے فکرے سنے آباد شکرہ ساکھا ہو گیا بای آئے ساکھا ہے خسار بابا سنے یاد ہے شکرہ پاپا پاپا کر کے سینے سلاکھے کے گئے جو نہیں گئے کبھرنے جا رہا کبھرنے جا کے چوہ پاپا ساکھے ماں پاپا ساکھا دے اگر کو لاندھی جاہاں شکرہ دکی جاہاں باہی چکرہ کے چھوڑا 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 کے مدجر میں کھلا کے کیوں کو ملے ہائیuan سمجھ کے کوتے کے سغرا kalo yayắm سمجھ کے یوں بھومی لہائی افساد کے سبھتے پہ سمراہی افساد کے اوہ میں بازنے چلنا ہے بلنے بلنا اوہ میں بازنے چلنا ہے بلنے بلنا قربت رسا کے تور پیم سا کے محمد سزا کے بینی بیلا کے physique بھی بکا کے تور پیم سا کے محمد سزا کے دار کعواتی دیشی regardingہی دیں جو پیرے ہیں بلنا جبیت اللہ کے قلقہ مسافر محمد صدا کی دنی بھی آکے دیت کاکے ایک قلقہ مسافر محمد صدا کی گوہر لہو میں چندر ایسی جہری داکو لہانک بے کمیرا سی جہری گوہر لہو میں چندر ایسی جہری داکو لہانک بے کمیرا سی جہری کوئیک مرد ساوچے اپنی کبابیچے پیچے اپنی کبابیچے یوں پگلوں کا کے دور پہ مصافر محمد صدا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم